میرا کلپ ہے بس اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ نہیں نکلتے ہو میں کہا چوپکار ہوئے تو میں ساڑے سیرتے دکان چلوندہ پہ ہیں چوپ کر تیری میربانی ساڑے کو زیادہ گلہ نہ کرتے ہیں اس کو نہ کاٹ کر ایک تحریک لبیک کے مبلغ ہیں پیر سید احمد شاہ صاحب باول پور والے ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے ایک بندہ میں سنے اسے کو کہہ رہے ہیں اسی کہ دیکھو جی تمہاری دکان داری بھی ہماری وجہ سے چل رہی ہے ساڑی تاڑی وجہ تو نہیں چل رہی ساڑی کسی دی وجہ تو بھی دکان داری نہیں چل رہی ساڑی رسول اللہ دی وجہ تو چل رہی ہے میرے بارے میں یہ وہ وہاں الفاظ کٹ کے لگائے گیا ہے کہ آپ نے کہا ہے جو ہمارے نام پر کوئی دکان داریاں چلا رہے ہیں تو یہ آپ نے تحریک لبیک کو کہا ہے اور آگے سے شاہ صاحب اپنا جواب دے رہے ہیں پہلی بات یہ ہے آپ اس جملے کے علاوہ آپ میری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تحریک کے بارے میں مجھے کوئی ایسا جملہ دیں کہ میں نے ان کی مخالفت کی ہو ٹھیک ہے میرے پاس اہدا نہیں ہے نہ میں کبھی جلسوں میں گیا نہ کبھی مجلوس میں گیا اس لیے کہ مجھے یہ کام آتا نہیں ہے سمجھا رہی نا لیکن مخالفت میں نے کبھی نہیں کی بلکہ ہوکرا دیتا ہے کئی مرتبہ مجھے پرچی آتی ہے بتائیے کہ ہم ووٹ کس کو دیں میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں میں نے کہا جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے وہ وٹ ہم اس کو دیں گے سمجھا رہی میری بات کی کبھی بھی اللہ رسول اللہ کا فضل ہے میرا دل مطمئن ہے میں نے کبھی مخالفت نہیں کی لیکن یہ جس نے کیا ہے یہ اس نے کلپ کاٹ کرنا حالانکہ اسی پروگرام میں بیٹھ کر حافظ صاحب کے اسی پروگرام میں بیٹھ کر میں نے جو باتیں تحریک کے لیے کی ہیں وہ سب سن رہے تھے کیونکہ ہر بندہ اپنا نکتہ نظر پیش کر سکتا ہے اور ہم نے کیا ہے پیش بلکل ہمیں آپ سے نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ کسی قسم کا مسئلہ ہے ہاں جس نے یہ کلپ بنایا نا اے بڑا فنکار اب اس کا جواب اگر میں دوں صفائیہ دوں تو الگ بات ہے یہ سیال کوٹ ہے وہاں پر کینٹ کے ساتھ ایک گاؤں ہے آپ کو یاد ہے اس گاؤں کا نام ڈوگر کلام وہاں پر ایک ہمارے بھائی ہیں ان کا نام ہے رزوان انہوں نے بتایا کہ پیر سیدہ مدردہ شاہ صاحب ہمارے پاس آئے تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے یہ سمر صاحب کو جواب دیا ہے اس بندے نے اچھا وہ تحریک لے بیک کا بندہ ہے اس نے مجھے بلایا اور تقریباً ابھی پندرہ دن نہیں ہوئے میں ان کے پاس سے ہو کے آئے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نے کہا نہیں یہ لوگ دعوت اسلامی کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تحریک کو ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اب یہ اگر کوئی ان کا نمبر لینا چاہے تو مجھے بتا میں نمبر دیتا ہوں تسی آپ تسلی کر لوں نہیں تب جو فرمائی آپ حضرات میں نہ میرا کبھی یہ ذہن ہے اور نہ میں نے ان کو کہا ہے یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تم کرتے کچھ نہیں تم نے کیا کچھ نہیں تم فلان میں ان کو کہتا ہوں بس کرو یا ممتاز قادریدہ نہ لینا چھڑ دے ہو تو یا میرے بانی کرو یار تانے دینا چھڑ دے ہو اور آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے ان لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور وہ جو تھے وہ ان کو بھی چھوڑ گئے انہوں تو سمجھ آئی گئی ہو سینا کیونکہ ہم بہت ساری باتیں پردے میں کرتے ہیں لیکن بارحال یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں حضور کا عشق پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ ہماری